بسم اللہ الرحمن الرحیم ملی کو بھگو دیا تھا نیم گرم پانی میں ہمیں اسی ملی کو بھگونا ہے یہ 300 گرام کے برابر ملی ہے اسے دو گھنٹے کے لیے ہم نے بھگو دینا ہے تاکہ یہ بہت اچھے سے سوفٹ ہو جائے اور نیم گرم پانی ہم نے ایڈ کیا ہے تو یہ ملی بہت اچھے سے ڈیزول بھی ہو جائے گی اور اس کا پل بھی بہت ایزی لی نکل آئے گا تو ہمیں اسے اچھے طریقے سے اس طریقے سے پھوش کرنا ہے پریس کرنا ہے تاکہ اس کا جو ملی کا پل پہ ہمارے پاس ر اس کا جدی ہوجائے اور اس کا بیج الگا ہو جائے اس طریقے سے اس کو ملی کا پلپ ہے کا کچھ جسے mundo د تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمیں ایک باغ رکنا ہے ۔ اس کے اوپر ایک ہم اس کیلے اس کیلے رکھیں یہ اس کیلے آپ کے پاس کوئی سا بھی ہو آنای اس کیلے شاہتے ہیں یہ میں ضررد شغل کروں سٹرینا بھی پلپ ہے یہ نکل کر رگو جائے پالیں جسے بھی پانی کیا ہے تاکہ جو پلپ رہ گیا ہے وہ بھی ہمارے پاس نکل کے ریڈی ہو کوئی بھی چیز ہمیں ویسٹ نہیں کرنے تو یہ دیکھیں سارا ایملی کا پلپ ہمارے پاس ریڈی ہے اس میں کوئی بھی لمس نہیں ہے اس میں کوئی بھی گھٹلی نہیں بچے گی تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے چولے پہ رکھ دیا تھا ایک پین اور ون ٹیبل اسپون کے برابر ہم نے کوکنگ آئل لیا ہے اور یہاں پہ ہم نے گھر لیا ہے جسے جگری بھی کہتے ہیں یہاں پہ کم از کم یہ دوسر گرام کے برابر ہے اسے ہمیں کرش کر کے وہ ایٹ کر دینا ہے میں نے موٹا موٹا کوٹا ہے آپ چاہیں تو بلکل ہی بھی باری کوٹ سکتے ہیں وہ زیادہ آسانی رہتی ہے اسے کیا کرنا ہے اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر دینا ہے اور یہاں پہ ہاف کپ کے برابر ہم نے پانی ایٹ کیا ہے تاکہ یہ بہت جلدی سے ڈیزولو ہو جائے اور یہ جلے نہ ہمیں اسے کلر چینج نہیں کرنا تو اس بات کا خیار رکھئے گا اسے مکس کرتے رہنا ہے ایک سے دو منٹ میں یہ دیکھیں بلکل اس کے لمس ختم ہو جائیں گے یہ لیکوٹی فارم میں آ جائے گی کچھ لمس رہے گا ہے کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پہ کلر چینج ہمیں بس نہیں کرنا یہاں پہ ہم نے ایمڈی کا پل پیٹ کر دینا ہے اچھا یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو اس کے اندر تھوڑا سا بھی اینڈ میں بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر مٹھاس کم ہے تو آپ چینی ایٹ ایٹ کر سکتے ہیں یا تو آپ اینڈ میں بھی گھر ایٹ کر سکتے ہیں بلگل کرش کیاوہ آپ کو گھر ایٹ کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ریڈی ہے یہاں پہ 3 ٹیبل سپون کے برابر ہمیں چینی لازمی ایٹ کرنی ہے اسے گلیز آئے گا ایک شائننگ رہے گی ہماری چٹنی میں تو 3 ٹیبل سپون کے برابر ہم نے ریگلر چینی ایٹ کر دی ہے اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہے ہمیں اس کی بوائلنگ کا ٹائم چاہیے ہے یہ دو سے تین منٹ لگیں گے اور اس کے اندر ایک بوائلنگ پوائنٹ پہ یہ آ جائے گی ہمارے پاس شٹنی تو یہاں پہ ہم کچھ سپائسز ایٹ کریں گے یہاں پہ ہاف ٹی سپون کے برابر ہم نے نمک ایٹ کیا ہے اور ہاف ٹی سپون کے برابر ہی ہم نے کالا نمک ایٹ کیا ہے کالا نمک نہیں ہے تو آپ ریگلر نمک کی قوانٹیٹی بڑھا دیجئے گا ہاف ٹی سپون کے برابر بھناوا اور کٹاوا زیرہ ہے ہاف ٹی سپون کشمیری لال مرچے ہیں کشمیری لال مرچے ہم نے کلر کے لیے ایٹ کیا ہے نہیں یہاں پہ پاس تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون کے برابر کٹیوی لال مرچے ایٹ کر دینی ہے ہاف ٹی سپون یہاں پہ ہم نے ادرک کا پاورڈر مطلب سوٹ کا پاورڈر جو ہوتا ہے وہ آئٹ کیا ہے ون فور ٹی سپون کے برابر یہاں پہ زردی کا کلر یا بریانی کلر جو آرینج کلر ہوتا ہے وہ آئٹ کریں گے اسے کیا ہوگا اسے کلر بہت اچھا ہائے گا اس کو اچھے طریقے سے میکس کرنا ہے اس پوائنٹ پہ کیا ہمیں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اور کنٹینوسلی میکس کرتے رہیں گے اسے چھوڑ کے بھول نہیں جائے گا ورنہ یہ چھوڑنا سٹارٹ ہو جائے گی پندرہ سے بیس منٹ گزریں گے تو یہ اس کے اندر ایک تھکنے سانا سٹارٹ ہو جائے گی ہمیں اسے میڈیم فلیم پہ اسے کوک کرنا ہے بلکل ہی سلو فلیم پہ ہمیں کوک نہیں کرنا ہے نہ ہی اس کا ڈھکنا ڈھکنا ہے تو یہ دیکھیں اس کنسٹینسی میں آ گئی ہے یہ بلکل تھک ہو چکی ہے یہ تھنڈی ہوگی تو مزید تھک ہوگی یہ دیکھیں یہ بلکل گھاری ہو چکی ہے اور ہمیں چیک کرنا ہے ایسے سپون کے ساتھ تو یہ دیکھیں اتنی تھک ہوگی تھنڈی ہوگی مزید تھک ہوگی اور یہ سپون کے ٹرن کر کے ہم اس طریقے سے چیک کریں گے کہ بلکل یہ سٹیک ہو رہی ہے سپون سے تو مطلب یہ ہمارے پاس پرفیکٹ چٹنی بن کے ریڈی ہے تو اسے ہم سائٹ پہ کر دیں گے اور یہاں پہ نیکس سٹیپ کی طرف چلیں گے ہمارے پاس چٹنی تو ریڈی ہو چکی ہے یہاں پہ ون ٹیبل سپون کے برابر ہم نے آئل لے لینا ہے چار مگز یہ پنزار کی دکان پہ ایزلی مل جاتا ہے اور یہاں اسے کچھ لوگ اسے خربوزے کے بیج بھی کہتے ہیں جو بھی ہو آپ یہاں پہ ون ٹیبل سپون کے برابر آئٹ کریں گے اچھا اسے آپ چاہے تو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ صرف اپسورتی کے لیے ہم آئٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ ایک سے دو سیکن تین سے چار سیکنڈ کے لیے ہم نے اسے کوک کرنا ہے کنٹیونسلی چڑھاتے رہنا یہ بہت جلدی جلنا سٹارٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ ہم نے فورا ہی مکس کر دینا ہے ہمیں اپنی چٹنی کے اندر تو یہ دیکھیں کتنے مزیدار ہمارے پاس چٹنی بن کے ریڈی ہے ہم مکس کریں گے اور اسے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے جب تھنڈی ہو جائے گی اس کے بعد آپ ایزلی ایک ایر ٹیٹ جار میں فریج میں رکھ سکتے ہیں جار بلکل ڈرائی ہونا چاہیے بلکل نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے اور آپ کی یہ ایک سے دو مہینے کے لیے ایزلی بن کے ریڈی ہو چکی یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی امیت ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگی یہ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک و چینل کو سسکرائب کرنا نہ نا بھولیے گا بی لیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آگے آنے والے ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ